تورک ایوییشن انڈیسٹریز کی ہیڈکارٹس پر دہشیت گرد حملہ چار شہری جان بھاگ چودہ سخمی فارنگ کے تبادلے میں دو حملہ ورحلاق حملہ ورحلق حملہ ورحلق خاتون بھی شامل سی سی ٹی وی فرڈیج منظرام پر صدر مملکات اور وزیراعظم کی دہشیت گرد حملے کی مضمت جسٹیس یاہیہ افریدی تین سال کے لیے نئے چیف جسٹیس آف پاکستان مکرر نوٹفیکیشن جاری چبیس اکتوبر کو حلف اٹھائیں گے یوانے صدر کا سپریم کورٹ انتظامیہ سے رابطہ حلف برداری کے لیے مہمانوں کی فیرست مانگ لی اور کراچی میں کرنگی روڈ پر احتجاج کرنے والے وقلہ شارع فیصل پر آکے ایف ٹی سی کے مقام پر احتجاج کے باعث دونوں ٹریک پر ٹرافیک کے لیے ون جگڑے کا مقدمہ در جناکنے پر وقلہ مشتہل ہوئے نیب ترامیم کیس کے فیصلے میں سابق جسٹیس سے متعلق نامناسب ریمارکس دیئے گئے تزہیق کا پہلو رکھنے والی اوبزرویشنز درست نہیں چیف جسٹس نے اپیل سنتے ہوئے شاید خود کو قانون اور دیگر جسٹیس سے بالاتر سمجھ لیا تھا جسٹیس کے ایک دوسری کے خلاف ریمارکس عدلیہ کی بدنامی کا باعث بنے گئے جسٹیس حسن ازھر ازوی کا اضافی نوٹ لکھا فیصلے سے متفق لیکن وجوہات کی توسیق پر خود کو قائل نہیں کر سکا اصل مدے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا پارلیمان کانون سازی سے کسی عدالتی فیصلے کو ختم یا غیر محصر نہیں کر سکتی عدالتیں بھی پارلیمنٹ کو ہدایت نہیں دے سکتی سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین کی بحالی سے متعلق درخواستیں آئینی بنچز کو پہج دی کیس میں سوال آئینی ہے چھبیسمی ترمیم کے مطابق ایسے کیسز آئینی بنچز سنیں گے جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے ساتھ ملازمین نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا ایک انا فلسطینیوں کی نسل کشی عالمی برادری خاموش تماشائی جنگ بندی میں محصر کردار ادا نہیں کیا عالمی عدالت بھی اسرائیل کے مظالم روکنے میں ناکام رہی اسرائیل نے یو این قراردادوں اور عالمی برادری کی زفارشات کو ردی میں پھیک دیا وزیراعظم کا فلسطینی طلبہ کے احساس میں تقریب سے خطاب کہا پاکستان فلسطینیوں کے لیے دوسرا گھر ہے فلسطینی طلبہ کو سرکاری اخراجات پر تعلیم کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی ہر مشکل گھڑی میں غزہ اور لبنان کے ساتھ ہیں سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور فواہیں پھلانے والے خبردار وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی روز کی منظوری دے دی ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈے پر ایکشن ہوگا ملویس افراد کو پانچ سے پندرہ سال تک قید اور جنرمانے کی سزا ہوگی ان سی سی آئی اے کاروائی کے لیے عالمی داروں سے رابطے کی مجاز توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا دس دس لاکھ کے مچھل کے چھمہ کرانے کا حکم بشرا بی بی نے تہائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا عدالت کا استفسار کیونکہ پبلک آفیس ہولڈر بانی پی ٹی آئی تھے پروسیکیوٹر کا جواب جسٹس میاں گلہسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے یہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا کیس ہے جس پہ شوہر کو بی بی کے کیے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا بشرا بی بی کی رہائی انتوا کا شکار رکھ گٹ جاری نہ ہو سکی بشرا بی بی پر مزید کوئی کیس نہیں اگر کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا تو احتجاج کریں گے تحریک انصاف کا اعلان بیرستر گوھر نے کہا بشرا بی بی کے خلاف بے بنیاد مقدمات بناے گئے عمر ایوب نے کہا بشرا بی بی کا سیاست سے تعلق نہیں ہے انہیں بلا وجہ ملوث کیا گیا روبکار جاری نہ ہونا قابل مزمت ہے آئین اور قانون کی والا دستی کے لیے احتجاج جاری رہے گا سپریم پورٹ میں اس وقت غیر متنازع چیف جسٹس کی ضرورت تھی اسی لیے جسٹس یا یا افرید ہی کو لائے ایسن اقبال کی وضاحت کہا کچھ عرصے سے سپریم پورٹ میں انتہا کی پولرائزیشن دیکھی گئے جونئر جج کو چیف جسٹس بنانے پر سینئرز کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے سند اسمبلی میں چھبیسویں آئینی ترمیم پر سیاسی قائدین کو خراج ہے تحسین کراداد محظور وزیراعلا سن مواد علی شاہ نے کہا اسے بینچ کہیں یا آئینی عدالت کام وہی ہوگا جو حکومت چاہتی تھی آئینی بینچ بننے سے صوبوں کے درمیان مساواد قائم ہوگی عدلیہ ہیڈلائنز بنانے والے سیاسی کیسز پر زیادہ وقت لگاتی ہے ایک شخص جو انصاف پر یقین نہیں رکھتا اس نے اپنے میمبران کو ووٹنگ سے روکا چین سے کاروباری اشتراک میں اضافہ اولین ترجیح ہے ہر ممکن تعاون کریں گے دونوں ممالک کا کاروباری اشتراک معیشت کے لیے بڑا بریک تھو سابت ہو سکتا ہے وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نچکاری عبدالعلیم خان کی اجلاس میں گفتگو کہا بزنس کمیونٹی کو سہولت فرامی کو ہر صورت یقینی بنائیں گے آئی پی پیز جتنی بجلی دیں گے اتنے پیسے لیں گے حکومت کا آئی پی پیز کی مہنگی بجلی سے نجات کا فیصلہ پلان تیار عمل درامت کی صورت میں بجلی فی یونٹ نو روپے ستر پیسے سستی ہونے کا امکان کپیسٹی پیمنٹس میں کمی سے سالانہ نو سو اٹالیس ارب کی بچت متوقع واشنگٹن میں وفاقی وزیر خزانہ کی ایم ڈی آئی ایم ایف کی کانفرنس میں شرکت ماحولیاتی استحکام کے لیے امداد کی پرامی مزید بڑھانے کا مطالبہ امدادی فریم وارک میں سماجی تحفظ کے اقدامات شامل کرنے پر زور محمد اورنگزیب کی سعودی عرب اور ترکیہ کے ہم منصب سے ملاقاتیں اقتصادی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عظم کا اظہار سرکاری ایداروں کو کی گووننس اور انتظام بہتر برانا ضروری دیرینہ مسائل حل کر رہے ہیں توانائی کے اخراجات کم اور سازکار کاروباری ماحول فراہم کرنا ترجیح ہے امریکہ میں مختلف وفود سے گفت گو پاکستان سٹاک ایکشچینج میں نئی تاریخ رقم پہلی بار ستاسی ہزار پوائنٹس کا سنگے میل عبور ہنڈرٹ انڈیکس میں ساتسو ستائیس پوائنٹس کا اضافہ ستاسی ہزار ایک سو چورانوے پر بند مریم نواز کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کتارہ بہاولپور سے ایئر ایمبلنس پر منتقل ہونے والے مریض کی آیادت کی کہا سروس کسی پر احسان نہیں عوام کا حق ہے لوگوں کو مافیاس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے وزیرالہ ایمرجنسی وارٹ میں زیرے علاج مریضوں سے بھی ملی مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت متحدہ کی رکھنے قومی اسملی رانہ انسار کے بیٹے ٹرافک حادثے میں جان بھاق نماز جنازہ میں اہم شخصیات کی شرکت شاہزیب کی کاری کلیفٹن انڈرپاس کے قریب حادثے کا شکار ہوئی سی سی ٹی بی فورڈیج منظریام پر صدر وزیراعظم اور وزیراعلاس ان کا اظہار افسوس اسرائیلی تیارے لبنان پر آگ برسانے لگے چوتھے بڑے شہر سور پر خوف ناگ بمباری ہزاروں شہریوں کو انخلاقی وارننگ چار ہزار سال قدیم شہر تباہی کے دہانے پر حزباللہ کا اسرائیلی اہداف پر ڈرون حملہ سہونی فوج کا پانچ ڈرون مار گرانے کا دعویٰ سربرا ایگزیکٹیف کانسل حرشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق ایران پر حملہ کریں گے تو دنیا ہماری تیاری دیکھے گی اسرائیلی وزیر دفعہ کی ایک بار پھر تھمکی انسانیہ سیاری اسرائیلی فوج کی غزہ میں صفاقیت کی انتہا شمالی غزہ پر بدترین حملہ جاری چوبیس گھنٹے میں وزید چوہتر فلسطین شہید تعداد بیالیس ہزار سات سو باندنے ہو گئی شمالی غزہ میں انصداد پولیو کی مہم روکتی گئی امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنگن کی ریاد میں سعودی ولی احد سے ملاقات لبنان اور غزہ میں جنگ بندی پر بات چی امریکی انتخابات ارب پتیوں کی جنگ سیاسی مہم کے لیے ڈالرز کی ریل پیل ایلون مسک کے بعد بل گیٹس بھی میدان میں کیملا کی مہم کو پانچ کروڑ ڈالرز کی فنڈنگ ایلون مسک روزانہ ایک ملین ڈالرز ٹرمپ کے حامیوں میں بانٹ رہے ہیں ڈیموکرٹک پارٹی کو اسی اور ریپابلکنز کو پچاس ارب پتیوں کی حمایت حاصل ہے ٹرننگ وکٹ پر سپن ٹرائکا کون سی ٹیم وکٹیں اڑائے گی فیصلہ کن میچ میں دونوں ٹیموں میں تین تین سپنرز شامل پاکستان انگلینڈ رابل فیڈی ٹیس کل سے شروع ہوگا قومی ٹیم کا وننگ کمبینیشن برقرار رکھنے کا اعلان برطانوی ہائی کمیشنر کی دونوں ٹیموں کے عزاز میں تقریب کھلاریوں کی جن میریٹ سے ملاقات اور پاکستان شاہینز نے یو اے ای کو ایک سو چودہ رنز سے ہر آ کر ایموجنگ ایشیا کپ کے سیمی فائنل کے لیے کولیفائی کر لیا ایک سو ناسی رنز کے جواب میں یو اے ای کی ٹیم سرف پیس سا ٹرنسپر ڈھیر ہو گئی شاہنواز ڈہانی نے بہت شکار کیے